معزز ناظرین ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے سلجوخ سلطان الپرسلان کے لیے کیا تھا اس سلسلے کے ساتھ جس میں ہم عثمان غازی کی جنگوں کے بارے میں بتائیں گے ہمارے پاس سلطنت عثمانیہ کے قیام سے لے کر اس کے اختتام تک ایک دیرپا مہم جوئی ہوگی اہد اصحاب کے بعد بہترین ریاست سلطنت عثمانیہ ہے وہ ریاست اس وقت تک ناکام نہیں ہوگی جب تک کہ قیامت نہ آ جائے یہ جملہ مشہور عالم دین شیخ محید دین ابو العربی نے اپنی کتاب الشمس النعمانیہ فی سلطنت عثمانیہ میں لکھا تھا علماء کرام کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کہ اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ کلنڈروں میں سال بارہ سو تیس دکھایا گیا ہے ابھی تک سلطنت عثمانیہ کہلانے والی کوئی ریاست نہیں تھی اور یہاں تک کہ اس ریاست کے بانی عثمان بے کی پیدائش سے اٹھائیس سال پہلے کا عرصہ گزر چکا تھا بارہ سو اکیس میں جب منگولوں نے خوارزم شاہ سلطنت پر مکمل حملہ کر دیا تو قائی قبیلہ جو اس وقت مرف کے آس پاس تھا جلال الدین خوارزم کے ساتھ آزربی جان کے علاقے اور وہاں سے اہلت کے اردگرد حجرت کر گیا کچھ دیر کے لیے قائی قبیلے نے اسلام جوغرافیوں کے اردگرد گھومتے ہوئے اپنے لیے زمین کی تلاش کی جب وہ قلعہ جاور کے اردگرد آئے اور قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی موت ہوئی تو وہ بکھر گئے کچھ قائی جنوب میں چلے گئے تھے جبکہ کچھ شامی علاقے میں رہ گئے اردگرد غازی اور سنگر تقین کی قیادت میں کچھ قائی تقریباً تین سو چالیس خیموں کے ساتھ آنا تولیہ گئے اس وقت عظیم علاقہ دین کے قباد آنا تولیہ سلچوک ریاست کا سربراہ تھا جب اردگرد غازی نے یہ سنا تو کہا اب ہمارے لیے ایسی جگہ آباد ہونا ناگزیر ہو گیا ہے جہاں انسان کی قدر کی جائے اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو سلطان علاقہ دین کے قباد کے پاس بھیجا اور اس نے کہا کہ ہمیں کوئی وطن دیا جائے سلطان علاقہ دین کے قباد نے قائی قبیلے کے گھر کے طور پر انہیں کارجہ حسار اور بلی جگ کے درمیان سوغوت دیا اس کے بعد اردگرد غازی اور اس کا قبیلہ جو سوغوت میں آباد ہوئے علاقہ دین کے قباد کے ماتحد ہو گئے ان سالوں میں نیکیہ کا شہن شاہ دکاس اور سلطان علاقہ دین کے قباد کے درمیان جنگ چھڑ گئی جب سلجوک انکرہ کے اردگرد فوج تیار کر رہے تھے اردگر غازی اور اس کے سپاہی ان کی مدد کے لیے آ گئے جس نے کارجہ حسار کے محاصرے میں سلجوکوں کو بہت فائدہ پہنچایا سلطان علاقہ دین کے قباد نے قائیوں کی بہت تعریف کی اور اردگر غازی کو اگنچی کا سربراہ کا درجہ دیا جب اردگر غازی وہاں اپنے چھاپے جاری رکھے ہوئے تھے اس نے اپنے نوجوان بیٹے عثمان کو سلطان کے پاس بھیجا اس وقت سلطان علاقہ دین کے قباد ایک فرقہ میں داخل ہوئے اور ایک شیخ کے شاگرد بن گئے اور اس کے اعلان کے لیے دعوت کا احتمام کیا تاہم مولانا جلال الدین رومی جو کہ غزراء میں شامل تھے اسے علم و حکمت کی گستاخی کے طور پر دیکھا اور مجلس چھوڑ دی کیونکہ وہ مذکورہ شیخ کو پسند نہیں کرتے تھے عثمان جو قونیا کی محل میں آیا محل کی سیڑھیوں پر مولانا جلال الدین رومی سے ملا عثمان نے حضرت مولانا کو دیکھا تو ہاتھ باندھے اور احترام سے ایک طرف ہٹ گئے جب مولانا نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو عثمان نے جواب دیا میں عثمان ہوں ارتغل غازی کا بیٹا سرحدی سرداروں میں سے ایک میں سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک خط لائیا ہوں اس پر حضرت مولانا نے سلطان سے کہا کہ آپ مصروف ہیں اور میں عثمان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں حضرت مولانا جلال الدین رومی نے عثمان غازی کو ایک پگڑی اور چادر حدیہ کی اور اسے پہنا دی اور اس کو اپنے پاس بٹھا دیا مولانا نے کہا بیٹا فاتحہ شریف پڑھو عثمان نے سور فاتحہ پڑھنی شروع کی دری اسنا مولانا نے آنکھیں بند کر لی اور گہرائی سے غور کر رہے تھے جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو عثمان کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں نے سلجوک کے خاندان سے اسلامی سلطنت لی میں نے اسے عثمان کے خاندان کو دے دیا خدا اس میں برکت دے اور اس نے ایک اچھی دعا کی ارتغل غازی جو ایک انتہائی بہادر باصلاحیت اور نیک شخص تھا کارا چائیسر قلعہ پر قبضہ کر لیا اور بلی جک کے مالکان کو سلجوک ریاست کے نام پر ٹیکس لگایا جب قائی قبیلے کی دلوں میں تخت نشین ہونے والے ارتغل بے کا انتقال بارہ سو اکاسی میں ہوا تو لوگوں نے عثمان غازی کو سوغوت میں اپنے والد کے مقام کے قابل سمجھا عثمان غازی کے پاس ان کے والد کی طرف سے جو بچا تھا وہ سلجوکیوں کے ماہ تحت ایک چھوٹا سرہتی عہدہ تھا جو ابھی تک قیام میں تھا اور دشمنوں سے گھیرا ہوا تھا عثمان غازی غیر معمولی بہادر اور قوی مرد تھے اس کے پاس عمل اور اقتدار کی بڑی طاقت تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کیسے کب اور کہاں کام کرنا ہے اور انتہائی تھنڈے مزاج ثابت قدم اور ثابر تھے اس نے اپنی زندگی اپنے مذہب اور بلند مقصد کے لیے وقف کر دی تھی اعلائے کریمت اللہ اس کی ایک بے لگام خواہش تھی کوئی شخص یا چیز ایسی نہیں تھی جس کی وہ قربانی نہ دے سکتا ہو اس نے اپنے کام کی مکمل منصوبہ بندی کی اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑا جس لمحے سے عثمان بے نے قائل قبیلے کی حکومت سنبھالی تھی اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے پڑوسیوں رومن جاگیرداروں کے خلاف اپنی زمین کو بڑھائے کیونکہ مشرقی رومی دار الحکومت جو چوتھی سلیبی جنگ کی نتیجے میں ازنک منتقل ہو گیا تھا استمبول واپس چلا گیا یعنی استمبول دار الحکومت قرار دیا گیا تھا اس لیے سرحدوں پر اس کی انتظامیہ ڈھیلی پڑ گئی اس کے باوجود عثمان بے نے اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا اور یعنی شہر اور کفکے کے رومن زمینداروں اور کمانڈروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے رومن زمیندار اور کمانڈر تاہم انہ گول کے مالک آیا نکولا نے دیکھا کہ عثمان غازی خاموشی سے مضبوط ہو رہا ہے اور اس لیے اس نے سمجھ لیا کہ عثمان اپنی زمینوں سمیت ہر جگہ فتح اور حکومت کرے گا اس کو روکنے اور سلطنت عثمانیہ کی طاقت کو توڑنے کے لیے اس نے اکثر عثمان بے کے وفادار ترقبائل کے ارکان کو لوٹ لیا ان مسلسل ہراسانیوں سے تنگ آ کر عثمان بے نے انہ گول کے مالک آیا نکولا کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی کر کے انہ گول کو فتح کرنے پر غور کیا اس نے اپنے والد ارتغل غازی کے دوستوں آکچہ کوجہ ترگت الکونور الک اور عبد الرحمن غازی سے مشاورت کے بعد کاروائی کی جب وہ آرمنبیلی کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو اس کا سامنا نکولا کے زیر کنٹرول رومی فوجیوں کے گھات میں ہوا ایک بہت ہی سخت جنگ شروع ہوئی تلواروں سے تلواریں لڑ رہی تھی دشمن کی ایک بہت بڑی فوج کے خلاف لڑنے والے اسلامی مجاہدین کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ مشہور مجاہدوں میں سے ایک بے حوجہ کو بھی شہید کر دیا گیا جو کہ عثمان غازی کا سگہ بھتیجہ تھا عثمان بے اور اس کے گھر سوار لشکر انچی تلواروں سے دشمن کی فوج پر حملہ کر کے ان کے دائرے کو توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے آخر کار فتح کا نتیجہ ظاہر نہ ہو سکا عثمان غازی جب سوغوت واپس آئے تو وہ اداس تھے اور اپنے خیمے میں بند ہو گئے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب اسلام کو طاقت دے اے سست عثمان روح اور کچھ دیر روتا رہا آخر کار جب وہ سو گیا تو اس نے ایک خواب دیکھا اس نے خواب میں دیکھا ان کے شیخ عدب علی کے پیٹ سے چاند پیدا ہوا ہے یہ چاند حلال بن گیا اور اس چاند کا ایک سیرہ اس کے دل میں داخل ہو گیا پھر اس نے اپنے پیٹ سے ایک درخت نکلتا ہوا دیکھا یہ درخت بڑا ہوا اور اس کا سایہ دنیا پر چھا گیا جب وہ بیدار ہوا تو اپنے شیخ کے پاس گیا اور اپنا خواب بیان کیا شیخ عدب علی نے کہا اے بیٹا سلطنت تمہیں اور تمہاری اولاد کو نصیب ہو اور میری بیٹی بالا خاتون تمہاری شریع کے حیات ہو اور عثمان غازی کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا جب عثمان غازی نے یہ تعبیر سنی تو اس نے اپنی مبارک تلوار کو اپنے سینے سے مضبوطی سے باندھ لیا اس کی حمد عازم اور خود اعتمادی لوٹ آئی اس خوش خبری پر عثمان غازی نے کلوجہ حسار پر قبضہ کرنے کے لیے چھاپے کا منصوبہ بنایا کلوجہ حسار اینہ گول کی فتح میں بنیادی رکاوٹ تھی اور عثمان غازی کو پہلے اس پر قابو پانا پڑا اینہ گول سے پانچ کلومیٹر دور ایک قلعہ تھا جو کلوجہ حسار مشرق میں واقع تھا اور اسے شہر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا اگر اس قلعے پر قبضہ کر لیا گیا تو اینہ گول شہر کی حفاظت کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا چند سپاہی جو کہ رومیوں کے بھیس میں قلعے میں گھس آئے محافظوں کو بے اثر کر دیا اور رات پڑھنے پر دروازے کھول دیئے اسی دوران عثمان غازی جو گھات میں تھا اپنے سڑے چار سو جنگجووں کے ساتھ تیزی سے دروازے سے داخل ہوا اور رومیوں کو زبا کر دیا انہوں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا اسے آگ لگا دی اور اس کی دیواروں کو گرا دیا اس طرح اینہ گول کا شہر کلوجہ حسار میں اپنی دفاعی چوکی کھو بیٹھا اور شہر غیر محفوظ رہ گیا یہ عثمان غازی کی پہلی فتح تھی کلوجہ حسار کے انہی حدام کے ساتھ بے دفاع رہ جانے کے بعد انہ گول کے مالک آیا نکولا نے ایک خط کارت چائیسر کے گورنر کو بھیجا اور اس سے کہا کہ کس بات کا انتظار کر رہے ہو وہ آپ کو اور آپ کی نسل کو محصور کرتے ہیں یہ صوبہ ہم سے چھین کر اسے تباہ کر دیتے ہیں یہ غریب صوفی ترکمان نہیں ہے جن کے ساتھ ہم ویسا ہی صلوب کریں گے اس لیے اگر ہم نے انہیں ابھی اس صوبے سے نہیں نکالا تو آپ جانتے ہیں گرے ہوئے دودھ پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد انہ گول اور کارت چائیسر کے جاگیردار عثمان غازی کے خلاف متفق ہو گئے اور متحد ہو گئے عثمان غازی کے ہاتھوں کلوجہ حسار کی تباہی کے بعد انہ گول کا تیکفور غیر محفوظ رہا انہ گول کے تیکفور نے کارت چائیسر کے تیکفور کو خبر بھیجی اور یہ کہا کہ تم اب بھی انتظار کیوں کر رہے ہو وہ تمہیں اور تمہاری نسل کو قید کر لیں گے وہ اس صوبے کو بھی تمہارے ہاتھ سے چھین کر اسے تباہ کر دیں گے وہ صوفی ترکمان نہیں ہیں جن کے ساتھ ہم اس کے مطابق سلوک کرتے ہیں اگر اب ہم نے انہیں اس صوبے سے نہیں نکالا تو آخری پشتاوا بھی کار آمد نہیں ہوگا اس کے بعد انہ گول کے تیکفور اور کارت چائیسر کے تیکفور نے اتفاق کر لیا اور عثمان بے کے خلاف متحد ہو گئے فریقین نے عثمان غازی اور مجاہدین پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کی اور یہ دونوں فوجیں تاریخ کے منظر سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہ جان کر کہ اینہ گول اور کارت چائیسر کی فوجیں ان کے مدد مقابل آ رہی ہیں عثمان غازی فوراں ان سے لڑنے کے لیے ڈومنک چلے گئے اور ڈومنک کی پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے انہوں نے مشرقی رومی فوج کے خلاف گھات لگانے اور انتظار کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا طویل انتظار کے بعد دیکھا کہ مشرقی رومی فوج خاک کے بادل کے ساتھ آئی ہے مجاہدین عثمان بے کے حکم کا انتظار کر رہے تھے جب رومی فوج تیشدہ علاقے میں پہنچی تو عثمان بے نے حملہ کرنے کا حکم دیا مجاہدین نے رومی فوج پر حملہ کر کے رومیوں کو گھیرے میں لے لیا پکڑے جانے کے باوجود رومیوں کو ایک فائدہ ہوا تعداد میں ان کی برتری کی وجہ سے مجاہدین کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تاہم تکبیروں سے لڑنے والے قائی قبیلے نے رومیوں کی فوج کو ایک ایک کر کے توڑ دیا جب یہ پور تشدد جھڑ پہ جاری تھی عثمان بے کے بھائی ساوچی کو لگنے والی زرب کے نتیجے میں شدید زخمی اور شہید ہو گئے ساوچی کی شہادت کے ساتھ ہی قائی قبیلے میں غم و غصے کی ہوائیں چلنے لگی قائی قبائل پوری کوشش کے ساتھ رومیوں پر توفان کی طرح ٹوٹ پڑے اسی دوران رومی فوج کا کمانڈر کالا نوز مارا گیا رومی فوج اس وقت کابو سے باہر تھی جب ان کا کمانڈر مر گیا اور پھر وہ جنگ کے علاقے سے فرار ہونے لگے اس واقعے کے بعد قبائل نے ان کا پیچھا کیا اور یہ موقع عثمان بے کے لیے فتح کے نئے موقع کے طور پر بہت اچھا تھا لیکن یہ فتح اس لیے بھی دکھ کی بات تھی کہ عثمان بے کے بھائی ساوچی شہید ہو گئے تھے جن سے وہ بہت پیار کرتا تھا اور اس جنگ کے بعد ان کو سب سے بڑا دکھ بھی یہی تھا اور اس جنگ نے عثمان غازی کو بہت اچھی شہرت دی اناتولیہ کے سلطان غیاس الدین جس نے سنا کہ اینہ گول اور کاراچائسر کے تیکفور کی فوجوں نے سوغوت پر حملہ کیا خیاس الدین نے کہا کاراچائسر کے تیکفور نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی یہ کافر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کیا ہم میں اسلام کے لیے کوشش نہیں آؤ تیز سپاہی جمع کریں اس نے حکم دیا اور اپنی فوج کے ساتھ قونیا سے کاراچاہ حسار کی طرف کوچ کیا اس وقت عثمان غازی اور ان کے مجاہدین نے فرار ہونے والی رومی فوج کا پیچھا کیا اور کاراچاہ حسار کی طرف پیش قدمی کی عثمان غازی جو سلطان کی فوج کے ساتھ شامل ہوا نے سلطان کو صورتحال سے آگاہ کیا سلطان کاراچاہ حسار پر قبضہ کرنے کے لیے منجنیق اور جنگی آلات لائے تھے انہوں نے مل کر کاراچاہ حسار کا محاصرہ کرنا شروع کیا محاصرے کے تیسرے دن قونیا سے سلطان کی موجودگی میں خبریں آئیں اور سلطان کو بتایا گیا کہ بائنکاس تاتار نے قونیا اور ایرگلی پر حملہ کیا انہوں نے شہر کو تباہ کر کے اسے آگ لگا دی اس کے بعد سلطان نے عثمان غازی کو طلب کیا اس نے حسار کے محاصرے کے لیے لائے ہوئے تمام ہتھیار عثمان غازی کے حوالے کر دیئے اور عثمان غازی سے کہا تیرے پاس سعادت کی بہت سی نشانیاں ہیں دنیا میں کوئی نہیں جو تیرا اور تیری نسل کا مقابلہ کرے میری دعا اللہ کی مدد اولیاء اللہ کی مدد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تیرے ساتھ ہیں پھر اس نے محاصرہ عثمان غازی کو منتقل کر دیا اور اپنی فوج کے ساتھ قونیا واپس چلا گیا وہ فوراً ائر گلی کی طرف روانہ ہوا جب تاتاریوں کو معلوم ہوا کہ سلطان غیاس الدین محصود آ رہا ہے تو اس نے فوراً اس کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی بیگا ٹیلے کے مقام پر دونوں فوجوں کا سامنا ہوا دو دن اور دو راتوں تک شدید جنگ ہوئی آخر میں سلطان نے تاتاریوں کو شکست دی تاتاریوں پر کوئی رحم نہیں کیا گیا جو انہوں نے ائر گلی کے لوگوں کے ساتھ کیا اسی دوران عثمان غازی نے کارچہ حسار کو فتح کیا اور کارچہ حسار کے تیکفور کو پکڑ کر اسے قتل کر دیا اور بہت سا مال غنیمت اپنے سابق فوجیوں میں تقسیم کر دیا عثمان غازی نے شہر سے حاصل کردہ مال غنیمت میں سے کچھ اپنے بھتیجے آگ تیمور کے ساتھ سلجوک سلطان کو بھیج دیا اور فتح کا اعلان کیا سلطان نے جو اس خبر سے بہت خوش ہوا اس نے آگ تیمور کو دعوت دی اور کلہ فتح کرنے کے لیے ضروری جنگی ساز و سامان عثمان غازی کے پاس بھیج دیا کارچہ حسار کے سب سے بڑے چرچ کو ایک بڑی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا شمال مغربی آناتولیہ کی سرزمینوں نے دن میں پانچ مرتبہ نماز کے لیے آزان کی آوازیں سننا شروع کر دی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے عیسائی عثمان غازی کے دور میں انساء اور رواداری سے متاثر ہو کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور کارچہ حسار ایک اسلامی شہر بن گیا اور شیخ عدب علی کے طالب علم دروس ان فقیح کو شہر کا قاضی اور خطیب مقرر کیا گیا عیسائی ریا آیا عثمان غازی کے حکمرانی سے بے حد خوش تھی کیونکہ ان کے پاس اعتماد اور انصاف تھا عیسائیوں کے لوگ جو شہر میں رہتے تھے انہوں نے دوسرے تمام عیسائیوں کو بھی بلایا جو آس پاس رہتے تھے کیونکہ عثمان غازی ملک کی ترقی انصاف پھیلانے اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مثال کے طور پر پیش کرتے تھے معزز سامعین عثمان غازی نے ترقلی اور گوئی نک کی طرف اپنے چھاپوں کا حکم دیا اور ان جگہوں کو اپنے زیر اقتدار لے لیا روم کے خلاف عثمان غازی کی فتح کی پالیسی نے برسہ اور ازنک کے شہروں میں خوف و حراس پھیلا دیا اس کے بعد عثمان غازی نے سات سال تک روم پر حملہ نہیں کیا اور خطے میں جاگیر داروں کی تیکفور سے دوستی قائم کر کے اچھے طریقے سے چلنے کی کوشش کی غازان خان جس نے بارہ سو پچانوے میں الہانی سلطنت کا تخت سنبھالا وہ منگول، چینی، عربی، فارسی اور ترکی زبانیں اچھی طرح جانتا تھا جب قطب الدین شیراز امیر نوروز کے اثر سے مسلمان ہوا تو تمام منگول الہانی سلطنت میں رہنے لگے اور نو سال کے اندر اندر تمام الہانی سلطنت مسلمان ہو گئی بارہ سو اٹھانوے میں اناتولیہ کے منگول گورنر سلیمی نے پچاس ہزار سپاہیوں کے ساتھ غازان خان کے خلاف بغاوت شروع کی جہاں اناتولیہ میں ترک مجاہدین نے الہانیوں کے خلاف اس بغاوت کی حمایت کی اور مملوک نے بیس ہزار گھر سوار دے کر سولامش کے حکم کی حمایت کی غازان خان نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے کتلو خان کے ماہ تحت فوج بھیجی اس بغاوت کے دوران سلجوک سلطان علاودین کے قباد سوم تخت چھوڑ کر فرار ہو گیا اور سلجوک تخت خالی رہ گیا یہ دونوں فوجیں اک شہر کے میدان میں آمنے سامنے آ گئیں جنگ کی نتیجے میں سولامش کو شکست ہوئی اور اس کی فوج منتشر ہو گئی جب اناتولیہ میں الہانیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور سلطان کے قباد نے محل چھوڑ دیا تو وہ سلطنتیں جو جزوی طور پر سر کے بغیر رہ گئیں تھی سلجوک سلطان سے آزادانہ طور پر جدا ہو گئیں دوسری طرف سولامش کی فوج کے باقی ماندہ ترکمان مجاہدین مغرب کی طرف منگولوں سے فرار ہو کر عثمان غازی کی سرزمینوں کی طرف بڑھنے لگے اور عثمان غازی کے حکم میں داخل ہونے لگے جب مجاہدین سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے لگے تو عثمان غازی نے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی بازن تین تکفور کا خوف مزید بڑھ گیا اور وہ عثمان غازی سے ڈرنے لگے بلیجک کے کافر عثمان غازی کا احترام کرنے لگے اور عثمان غازی بھی بلیجک کے کافروں سے احترام سے ہی پیش آتے تھے جب عثمان غازی سے پوچھا گیا کہ آپ بلیجک کے لوگوں کے احترام کیوں کرتے ہیں تو عثمان غازی نے کہا کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں ہم اس صوبے میں عجیب آئے تھے انہوں نے ہمیں اچھا رکھا اب ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے جب ارتغل غازی سوغوت میں عباد ہوئے اور قبائل ہر سال اپنے ریوڑ چلانے کے لیے پہاڑوں پر چڑھ کر نیچے جاتے تو بلیجک کلے میں رہنے والے رومی ترکوں کی توہین کرتے تھے اور ان کی بھیڑ بگریوں کو تقسیم کرتے تھے جب ارتغل بے نے بلیجک تکفور کو اس کی شکایت کی تو اس نے جواب دیا کہ ترک ترکوں پر الزام لگا کر رومیوں پر لاتھیوں سے حملہ کرتے ہیں اس کے بعد ارتغل بے نے ترکوں کو جو ریوڑ چلانے کے دوران پہاڑیوں پر چڑھ گئے تھے ہتھیاروں کے وغیر بھیجنے کا مشورہ دیا ترکوں کے خیر سغالی کے لیے انہوں نے یہ بھی تجویز کیا کہ وہ اپنا قیمتی سامان یا رغمال بنا کر بلیجک کلے میں چھوڑ دیں اور جب واپس آئیں تو اپنا سامان لے جائیں گروی رکھی ہوئی اشیاء کو مرد نہیں بلکہ خواتین کو کلے میں لانا چاہیے ارتغل غازی کا خیال تھا کہ اس طرح آمن قائم رہ جائے گا اگرچہ ارتغل بے نے کسی کے جذبات مجروح کیے لیکن اس نے اس کی درخواست بھی قبول کر لی یوں برس و وعدے لیے اور دیے گئے یہ سلسلہ عثمان غازی کے دور میں ہر سال اسی طرح جاری رہا ترک خواتین تیکفور کے گھوڑے کا استعمال شہد اور تیل جیسی چیزیں اور خوراک بطور تحفہ دیا کرتی تھی تاہم حالیہ واقعات کے بعد بلیجک تیکفور حائف کو قبول کرنے کی بے عزتی شروع کر دی ترکی روایات میں گویا وہ ایک منحسد قبیلے پر ٹیکس لگا رہا تھا اس سال یار حسار کے تیکفور نے اتحاد کرنے کے ارادے سے اپنی بیٹی حلو فیرہ کی شادی بلیجک تیکفور سے کرنے کا فیصلہ کیا اینہ گول یار حسار اور بلیجک نے آپس میں بات کی اور فیصلہ کیا کہ عثمان غازی جو کہ مضبوط ہو رہا تھا اس کو شادی میں مدعو کریں انہوں نے شادی کے دوران اسے زہر دے کر مارنے کا منصوبہ بنایا تاہم حارمان کایا کا تیکفور محائل کوسس جو کہ عثمان غازی کا واقعی دوست تھا اور دوستانہ تعلقات تھے اس کا ضمیر عثمان غازی سے غداری کرنے پر راضی نہ ہوا اور اس نے اپنے دوست عثمان غازی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا اس پر عثمان غازی نے جو حالات سے باخبر ہوئے اپنے کمانڈروں کی مشاورت سے ایک شاندار منصوبہ بنایا اس منصوبے کے مطابق بلی جک میں جو تحائف لے جائیں گے وہ خواتین کے بجائے خواتین کے لباس میں ملبوس مسلح مجاہدین لے جائیں گے اور مناسب وقت آنے پر مجاہدین اپنے ہتھیار نکال کر قلعہ کو بے اثر چھوڑ دیں گے اور قلعہ کے دروازے کھول دیں گے اس طرح بلی جک محل پر قبضہ کر لیا جائے گا عثمان غازی شادی پر جائیں گے اور تیل اور شہد سے بھرے ہوئے بیرل تحفے کے طور پر لے جائیں گے اپنے سپاہیوں کو شادی کے موقع پر اس وقت مار دیا جائے گا جب لوگ نشے میں ہوں گے دوسری طرف ترگت علب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اینہ گول کا محاصرہ کر لے گا عثمان غازی نے شادی میں جانے کے لیے اپنے بہترین جنگجوں کو منتخب کیا اور تیس جنگجوں کو تیل کے بیرل میں ڈال دیا خواتین کے بھیس میں سپاہی ٹیم کی سامان کے بجائے اسلحہ سے لیس بلی جک شہر میں پہنچے کیونکہ زیادہ تر لوگ اور محافظ شادی میں گئے ہوئے تھے اس لیے بہت کم تعداد میں لوگ بلی جک میں ہی رہ گئے مجاہدین کے لیے اس جگہ کو فتح کرنا بہت آسان تھا قلعہ کے محافظ مارے جا چکے تھے اور سو مجاہدین اندر داخل ہو چکے تھے شہر پر بہت ہی کم وقت میں قبضہ کر لیا گیا تھا جبکہ بلی جک کے دفاع کے لیے کوئی بھی نہیں بجا تھا بلی جک تیکفور واقعات سے بے خبر شادی میں عثمان غازی کو قتل کرنے کی موقع کا انتظار کر رہا تھا تاہم وہ عثمان غازی کے جال سے بے خبر تھا صحیح وقت معلوم کرتے ہوئے جب لوگ شراب کے نشے میں دھت ہونے لگے تو عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا بیرل سے باہر آنے والے مجاہدین نے اچانک حملہ کر دیا بلی جک تیکفور کو مجاہدین نے پکڑ کر اس کا سر قلم کر دیا اس طرح مجاہدین کا خون بہنے سے پہلے پہلے بلی جک شہر پر خبزہ کر لیا گیا اور بلی جک تیکفور کو حلاق کر دیا گیا اس وقت ترگت علپ نے سلجوک سلطان کی طرف سے بھیجے گئے کیٹ پلیس اور محاصرے کے اوزاروں کے ساتھ انہ گول شہر کا محاصرہ کر لیا تھا عثمان غازی نے بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وقت ضائع کیے بغیر یارحسار شہر کا محاصرہ کر لیا انہ گول شہر ترگت علپ کے پر تشدد حملوں کو مقابلہ نہیں کر سکا انہ گول کے لوگوں نے آیا نکولا کے غیر منصفانہ انتظامیہ کی بارے میں شکایت کی اور یہ جانتے ہوئے کہ کارچہ حسار میں عیسائی خوشحالی میں رہتے ہیں وہ عثمان غازی کے انتظار میں تھے کہ وہ اس شہر پر قبضہ کر لیں عثمان غازی جس نے یارحسار کا کنٹرول سنبھال لیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ ترگت علپ کی مدد کے لیے آیا انہ گول شہر جو مزید مضاحمت نہیں کر سکتا تھا نے ہتھیار ڈالنے پڑے انہ گول تیکفور مارا گیا اس طرح عثمان غازی نے بیق وقت تین شہر پتہ کیے اور اس کی سرحدیں تیزی سے پھیل گئی ایک افواہ کے مطابق اسی سال تک چھوڑنے والے سلجوک سلطان کو منگولوں نے پھانسی دے دی سلجوکیوں میں اس بے سرو سامانی کی وجہ سے اناتولیہ سلجوکی ریاست حصوں میں بٹ گئی ہر طبقہ جو تقسیم کیا گیا تھا ایک آزاد قبائل کی سمت میں تھا اس طرح اناتولیہ میں دوبارہ سلطنتوں کا دور شروع ہوا کیونکہ وہاں کوئی آمرانہ سلطان نہیں تھا جس کے لیے توقف کیا جائے اس لیے عثمان غازی نے اپنے نام پر حکومت کرنے والی زمینوں پر حکومت کرنا شروع کر دی اور اپنے نام کسی کے جاری کر دی معزز سامعین سلجوک کا پہلا دار الحکومت ازنک شہر تھا جو پہلی سلیوی جن کے دوران مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور سلجوکوں کو اپنا دار الحکومت کونیا کو بنانا پڑا تاہم سلجوک کی خواہش تھی کہ ازنک شہر کو واپس لے لیں معزز سامعین اس کے شہر کا میدان جہاں ترکوں کو پسپا کیا گیا تھا اب روم اور سلجوکوں کے درمیان سرحد بن گیا تھا تاہم خانہ بدوش ترکمان اکثر اپنے ریور چرانے کے لیے رومی سرزمین میں داخل ہوتے تھے کیونکہ انہیں سرحد سے باہر اچھی سطح مرتفع کی ضرورت تھی دوسری طرف مشرقی گورنر اپنی سرزمین میں ترکمانوں کی آمد سے بیچینی کی وجہ سے سرحد کے ساتھ اپنے قلعے بنانے اور ترکمانوں کو رومی سرزمین میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے گیارہ سو چھہتر میں روم اور سلجوکوں کے درمیان میریو کیفہ لون کی لڑائی میں سلجوکوں نے زبردست فتح حاصل کی اور رومیوں کی فوج کو شکست دی رومی شہنشاہ کی طرف سے امن کی پیشکش کے بعد صلح کے لیے سلطان کلچ ارسلان کی پہلی شرط انتہائی علاقوں میں تعمیر کیے گئے رومی قلعوں کا انہداب ہوا تھا یہ واضح تھا کہ سلجوکیوں خاص طور پر سلجوکیوں کے انتہا پسندوں نے اسلام کے نام پر ازنک کو دوبارہ فتح کرنے کا خیال کبھی ترک نہیں کیا مسلمانوں کے لیے ایک بار جب کوئی ملک دارالاسلام کا حصہ بن گیا تو اسے ہمیشہ کے لیے اسلامی ملک تصور کیا جاتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ازنک کے علاقے کا نقصان عارضی تھا لہٰذا ازنک کو دوبارہ فتح کرنا کائی قبیلے کے لیے ایک حتمی مقصد تھا جو سلجوک لوگوں کے سرحدی حکمرانوں میں سے ایک تھا اب اسمان غازی جو انتولیہ سلجوکوں سے آزاد ہوا نے بلیجک یار حساد اور انہ گول کے شہروں کو فتح کیا اور اپنا رخ پرانے سلجوکی دارالحکومت ازنک شہر کی طرف مور دیا اس دور میں جب اسمان غازی نے اپنی زمینوں کو وسیع کیا تو بطینیہ کے علاقے میں رہنے والے رومی اسمانی سپاہیوں سے خوف زدہ نہیں تھے اور یہاں تک کہ فتح کے لیے اسمانیوں کی مدد کی رومی موررخ باہی میرز نے لکھا اس کے مطابق ازنک کے گورنر نے یونانی لوگوں کے ساتھ داکو جیسا سلوک کیا اور یہاں تک کہ اس علاقے میں خانقاہوں میں رہنے والے راہبوں کو اس بنیاد پر ستایا گیا کہ وہ بدعاتی تھے اسمانی حکومت کے تحت آنے والے رومی لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے مذہب کو زیادہ آزادی کے ساتھ جیتے تھے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا اور اس خطے کے دوسرے رومی اسمانی حکومت میں داخل ہونے کے لیے تقریباً بے چین تھے اسمان غازی جنہوں نے ایناغول، بیلیجی اور یار حسار شہر فتح کیے تھے نے آس پاس کے علاقے میں رومی شہروں اور قلوں کے خلاف اپنی فتح کی تحریکیں جاری رکھی اسمان غازی جس نے تیرہ سو ایک میں کوبری حسار یعنی شہر پر قبضہ کیا ان جگہوں کو مضبوط بنانا شروع کر دیا اور یعنی شہر جو مغرب میں برسہ کے میدان اور شمال میں ازنک کے میدان میں کھلتا تھا نے اسے اپنا نیا دار الحکومت بنا لیا اسمان غازی جو یعنی شہر میں آباد تھے ازنک کی فتح کا ترجیحی طور پر منصوبہ بنا رہے تھے اسمان غازی نے اس شہر کی فتح کو ایک اہم ترین کام کے طور پر دیکھا اور بغیر کسی وارننگ کے اپنے تیاری مکمل کی اور ازنک شہر کی طرف چل دیا اسمان غازی جس نے تھوڑے ہی عرصے میں ازنک شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ازنک کے قریب ایک عمارت بنائی اس طرح ازنک شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی ازنک کے لوگ جو شہر کے لیے خوراک مہیا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ازنک شہر کی سڑکے بند تھی انہوں نے خفیہ طور پر رومی شہنشاہ کو پیغام بھیجا اور مدد کی درخواست کی چونکہ رومی شہنشاہ کا بنیادی مقصد مغرب میں کھوئی ہوئی زمینوں پر دوبارہ دعویٰ کرنا تھا اس لیے تھریس مقدونیا اور یونان میں اس کی بہترین فوجیں ختم ہو رہی تھی اور اس لیے وہ آناتوریا کے شہنشاہ دوم انڈرو نکوس میں اپنی زمینوں کو زیادہ اہمیت نہیں دے سکتا تھا انڈرو نکوس جس نے ایجان لیا اسمان غازی نے ازنک شہر کا محاصرہ کیا اور بلی جی یار حسات اور انہ گول کے شہروں پر قبضہ کر لیا سات ہزار قرائے کے فوجیوں کی فوج دیار کی گئی جب سپاہیوں کو بحری جہازوں پر لاد کر ازنک شہر کو بچانے کے لیے نکلے شہنشاہ نے برسا اور اس کے آس پاس کے تیکفور کو خبر بھیجی اور فوج کو اسمان غازی کے خلاف جمع ہونے کا حکم دیا اور کھوئے ہوئے یونانی شہروں کو واپس لینے کا حکم دیا اس کے بعد اسمان غازی کے خلاف فوج کے لیے تیکفور نے تیاری شروع کر دی اس وقت استمبول میں موجود ایک مجاہد نے اسمان غازی کو اطلاع دی کہ شہنشاہ نے ازنک کو بچانے کے لیے ایک لشکر تیار کر رکھا ہے اور یہ لشکر پہلے بحری جہازوں کے ذریعے روانہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ اسمان غازی کو معلوم ہوا کہ برسا، اینڈرو نکوست، ٹائٹ اور کیسٹل کے تیکفور ان کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں شمال اور مغرب کے ان دو خطرات نے اسمان غازی کو مشکل میں ڈال دیا اس پر فوری فیصلہ کرنے والے اسمان غازی کو ازنک کا محاصرہ اٹھانا پڑا تیکفور اپنی فوجوں سے ملنے کے لیے یعنی شہر کی طرف پیچھے ہٹ گیا اور تیاری شروع کر دی رومی فوجیں جمع ہوئیں اور یعنی شہر پر چڑھائی کی اسمان غازی اور اس کے سپاہی تیکفور کے اس عظیم لشکر کی طرف بڑھے رات کے وقت دو لشکر آمنے سامنے آگئے فجر سے کچھ دیر پہلے اسمان غازی نے اگلے مورچوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا رومی فوج کا کمانڈر موزا لون اپنے سامنے والے نیزے کی پیدل فوج کے ساتھ دفاعی انداز میں کھڑا رہا اگلی صف میں نیزے کی پیدل فوج کے پیچھے گھر سوار دستے تھے اس طرح موزا لون نے اگلی صف میں نیزے والے سپاہیوں کے ساتھ اسمان غازی کو روکنے اور گھر سواروں اور عقب میں اسمان غازی کے سپاہیوں کو گھیرنے کا منصوبہ بنایا اسمان غازی کی کمان میں سپاہیوں کی رومی پیادہ سے جلدی اور شدید جھڑپ ہوئی اس پہلی لڑائی میں رومی پیادہ اسمان غازی کے گھر سواروں کو کافی حد تک روکنے میں کامیاب ہو گئی اس کے بعد موزا لون نے گھر سواروں اور اسمان غازی کو گھیرے میں لینے کا حکم دیا جنگ کے دوران گھر سواروں کو دائیں اور بائیں بازو سے کھلتے دیکھ کر عثمان غازی نے اپنے دائیں اور بائیں بازووں کو مدد کے لیے بلایا عثمان غازی اور اس کے سپاہیوں کو رومی گھر سواروں نے گھیرے ہوئے دیکھا تاہم پیچھے سے آنے والے مجاہدوں نے رومیوں کے گھر سواروں پر تیزی سے حملہ کر دیا عثمان غازی اور مزالون نے نیزہ پیادہ سے مو مور لیا اور پیچھے سے آنے والے مجاہدوں کے ساتھ مل کر رومی گھر سواروں پر حملہ کر دیا دونوں طرف پھنسے ہوئے رومی گھر سوار دستے کو مدد کی ضرورت تھی اور مزالون نے نیزہ کی پیادہ فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا تاہم نیزہ پیادہ ان کے سامنے ہونے والی عظیم جنگ سے گھبرا گیا عثمانی مجاہد ہر ایک شیر کی طرح یونانی گھر سواروں کو توڑ رہے تھے ڈھالیں ٹوٹ رہی تھیں گھوڑے ایک ایک کر کے گر رہے تھے مزالون نے پیادہ پر حملہ کرنے کا اپنا حکم دھورایا تاہم نیزہ پیادہ نے مزالون کے حکم پر کان نہیں دھرے ان کے دلوں میں چھائے ہوئے زبردست خوف کی وجہ سے تقریباً تمام پیادہ اپنی دھالیں ٹھیک کر بھاگنے لگے رومن گھر سوار فوج اس خطے میں کھڑی نہ ہو سکی جہاں وہ پھس گئے اور ہتھیان ڈالنے لگے یہ دیکھ کر کہ وہ جنگ ہار گیا رومی سپہ سالار مزالون میدان جنگ سے نکل کر بھاگ گیا فتح یقینی طور پر عثمان غازی اور ان کے مجاہدوں نے حاصل کی اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا اور عثمان غازی اور ان کے مجاہدوں کی شان تمام اناتولیہ اور اسلامی سرزمین میں پھیل گئی جن تمام سابق فوجوں کو معلوم ہوا کہ عثمان غازی نے کفار کے خلاف ایک عظیم اسلامی جنگی تحریک شروع کی ہے وہ ایک ریورڈ میں عثمان غازی کے سفر میں شامی نہودن لگے وہاں بہت سے رضاکار مجاہد جمع تھے تھوڑی ہی دیر میں عثمان غازی کی کمان میں سپاہیوں کی تعداد یونانی فوج کے سپاہیوں سے بھی بڑھ گئی عثمانی سرزمین پر آنے والوں میں نہ صرف تجربہ کار تھے بلکہ کاریگر، عالم اور درویش بھی تھے تھوڑے ہی عرصے میں سلطنت عثمانیہ نے عسکری، اقتصادی اور ثقافتی لحاظ سے کافی دولت حاصل کر لی معزز سامعین مشرقی روم کے آناتولیہ کی طرف سب سے اہم شہر بلا شبہ برسا اور ازنک تھے ان شہروں کی دیواریں موٹی اور انچی تھیں انہیں فتح کرنا بہت مشکل تھا یہ جانتے ہوئے کہ ان شہروں کو آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکتا عثمان غازی نے شہروں کے آس پاس کے دیہاتوں اور قصبوں پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے اس نے برسا اور اس کے اطراف کو فتح کرنا شروع کیا کائٹ، کیسٹل اور الباباد کے قلعے تھوڑے ہی عرصے میں فتح کر لیے گئے اس نے برسا شہر کی ناکبندی کی اور اس کے ارد گرد دو قلعے بنانے کا حکم دیا اس نے ان قلعوں میں سپاہیوں کو بٹھایا اور حکم دیا کہ کوئی بھی شہر برسا سے باہر نہیں جائے گا اور کوئی بھی شہر میں داخل نہیں ہوگا عثمانی سرزمین پر آنے والے مجاہدوں کی شرکت سے وہاں درجل و کمانڈر اور مجاہدین عثمان غازی کے حکم کے منتظر تھے ان مجاہدوں کو روکنا بہت مشکل تھا جو مہم غزہ اور جہاد کی محبت میں جل رہے تھے انہیں صرف عثمان غازی سے یہ توقع تھی کہ وہ زمینوں کو فتح کرنے کی نشان دہی کریں گے چونکہ برسا کے گردن و واہ کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا تھا اس لیے ازنک اور عظمیت کے وہ شہر جو ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے انہیں فتح کرنے کی ضرورت تھی تاہم کسی ایسے شخص سے تعاون حاصل کرنا ضروری تھا جو ان خطوں کو اچھی طرح جانتا ہوں عثمان غازی نے ہارمن کایا کے اپنے دوست تیکفور کو خبر بھیجی اور اس سے کہا کہ وہ ساکریا کے ارد گرد کے علاقوں میں اپنی فوج کے ساتھ میری مدد کرے اس کے بعد ہارمن کایا کے تیکفور میہائل کوسس اپنے آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوا اور عثمان غازی کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور عثمان غازی کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں اور جہاد کرنا چاہتا ہوں جب عثمان غازی کو معلوم ہوا کہ اس کا دوست مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ خوشی کے آنسو بھانی لگا اس نے اسے کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان ہونے میں مدد کی اس طرح ہارمن کایا کا گورنر میہائل کوسس نے اپنا نام بدل کر عبداللہ میہائل رکھ دیا اور مسلمان ہو گیا معزز سامعین فتح کے لیے ضروری تیاریاں کرنے کے بعد عثمان غازی نے میہائل اور سالتوک علب کو حکم دیا کہ وہ اورحان غازی کے ساتھ کارچہ حسار میں کھڑے ہوں اور اس کے حفاظت کو یقینی بنائیں عثمان غازی نے پھر اپنے جنگی تیاریاں مکمل کی اور فتح کے لیے نوانا ہو گئے سب سے پہلے وہ لوبلیجک حسار کے سامنے آیا اس قلعے کی تیقفور نے عثمان غازی کے سامنے بغیر کسی نزاحمت کی ہتھیار ڈالنے کو قبول کر لیا عثمان غازی نے اسے انعام دیا اور اسے اپنے قلعے میں حاکم کے طور پر چھوڑ دیا لیفکے اور چادر لکھ کے تیقفور نے بھی اپنے شہروں کو اپنی مرضی سے سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ارتغل غازی کی تربیت میں سے ایک سامسا چاوش نے عثمان غازی سے کہا کہ میرے خان اس صوبے کو اپنے خادم کے سپرد کر دیں تاکہ میں ان لوگوں کو سبق سکھا سکوں جو باغی اور دشمن کے ساتھ جا ملیں اس پر عثمان غازی نے کہا ان کو ان کے وطن سے نکال کر دوسری جگہ لے جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ اطاعت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اس کے بعد کسی کو اپنی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی تمنا نہیں رہے گی اور جب تک تیز دلواریں خون نہ بہائے دشمن ممالک کو فتح کرنا ممکن نہیں ہوگا لہٰذا سامسا چاوش کی درخواست سے انکار کر دیا گیا تاہم سامسا چاوش نے یعنی شہر کے قریب ایک دیہات بسایا اس دیہات کو آج بھی چاوش دیہات کہا جاتا ہے پھر عثمان غازی اپنے لشکر کے ساتھ شہر ینیز کے سامنے پہنچے اس جگہ کے تیکفور نے بغیر کسی مضاحمت کے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور جس طرح اسے عثمان غازی سے داد ملی وہ بھی ان سپاہیوں میں شامل ہو گیا جن کی فتوحات کے سائے منڈلا رہے تھے اور وہ یہاں سے اخیصر گئے اخیصر کے تیکفور نے اپنی فوج کے ساتھ عثمان غازی کا مقابلہ کیا اخیصر شہر کے سامنے لڑائی ہوئی تاہم رومی تھوڑی ہی دیر میں منتشر ہو گئے اور قلعہ کی طرف پیچھے ہٹ دے ایک مختصر محاصرے کے بعد شہر کو فتح کر لیا گیا پھر وہ گیوے پہنچے جب اس جگہ نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا تو شہر کو گھیرے میں لے لیا گیا وہ یہاں سے تیکفور بہار آیا اور اسے اپنے ملک میں شامل کیا تاہم اس مہم کے نتیجے میں اس نے مفتوحہ شہروں کے لوگوں کو اپنا بھروسے کا چہرہ دکھایا جو کہ نیکی حق اور انصاف سے بھرا ہوا تھا اور وہ ان زمینوں کی آمدنی سپاہیوں میں تقسیم کر کے واپس کارچہ حسار کی طرف روانہ ہوا اس وقت چودار تاتار جسے چودار لو کہا جاتا تھا اور برے کاموں میں مصروف تھے سوبہ جرمیان سے عثمانی سرزمین میں داخل ہوئے اور بازاروں کو لوٹ لیا یہ سن کر ارحان بجلی کی طرح چند سو سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگا کوئیون حسار قلعے کے سامنے ڈاکوں کو پکڑا اور ڈاکوں کا سر قلم کر دیا اور جو لوگ تلوار سے بچ گئے وہ اپنی لوٹی ہوئی چیزیں چھوڑ چھاڑ کر فرار ہو گئے ارحان جس نے ڈاکوں کو اس طرح کچل ڈالا تھا قیدیوں کو اپنے سامنے لاکر کارچہ حسار شہر لے آیا محل کی لوگوں نے تالیوں سے ارحان غازی کا استقبال کیا اور ان کے لیے دعا کی جب عثمان غازی شان و شوکت کے ساتھ واپس کارچہ حسار پہنچے تو اپنے بہادر بیٹے کی کامیابی کا سن کر حیران رہ گئے کہ اس نے دشمن کو پکر لیا جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ارحان اس کی سوچ سے زیادہ بالغ ہے اور اس نے میدان جنگ میں غیر معمولی موجود کی کا مظاہرہ کیا ہے تو اس نے اسے اپنے سپاہیوں کا سربراہ مقرر کیا تاکہ فتوحات سے مشہور ہو سکے اس نے عبد الرحمن غازی آکچہ کوجہ کونور علب اور مہائل جیسے کمانڈروں کو حکم دیا اور اس سے کہا کہ وہ کراسیز کو فتح کریں جس کی ساکریہ کے پانی کے ساحل پر دیواریں مضبوط ہیں اور ان پر قبضہ کرنا مشکل ہے تاکہ ان کی جنگی انتظامی صلاحیتوں کو جانتا جا سکے اپنے ارد گرد خوف پھیلاتے ہوئے اور ہان جب وہ کراسی کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی کمان میں موجود فوجیوں کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا پہلا دستہ قلعے کے پیچھے جا کر چھپ گیا دوسرا دستہ اس علاقے میں مناسب زمین پر گھات لگائے بیٹھا تھا دوسری طرف اور ہان قلعے کے اس پار آیا اور اپنی فوج کے ساتھ ٹھہر گیا چند دنوں کے انتظار کے بعد قلعے کے تیکفور نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور حملہ کر دیا ایک مختصر جھڑپ کے بعد اور ہان نے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اس کے بعد دشمن نے یہ سوچ کر پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ وہ فتح یاب ہیں شہر کے تمام سپاہی باہر نکلے اور مال غنیمت میں سے حصہ ملنے کی امید میں پیچھا کرنے لگے اسی دوران قلعے کے پیچھے فوجیں شہر کو خالی دیکھ کر تیزی سے دیباروں کے قریب پہنچی اور بے دفاع دیباروں پر چڑھ کر آسانی سے شہر میں داخل ہو گئیں اور ہان جو بھاگ رہا تھا گھات لگائے بیٹھے فوج کے قریب پہنچا تو اس نے اشارہ دیا عثمانی سپاہی جو گھات لگا کر باہر نکلے تھے انہوں نے رومیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا جو تیزی سے پیچھا کر رہے تھے اور ہان بھی سپاہیوں کے ساتھ مڑا اور ان پر حملہ کر دیا ڈرتے ڈرتے رومی سپاہی اپنے تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ شہر کی طرف پیچھے ہٹنے لگے تاہم جب وہ واپس آئے تو انہیں ایک بڑی حیرت کا سامنا کرنا پڑا دروازے نہیں کھل رہے تھے قلعے سے تیر ان پر گر رہے تھے کیونکہ عثمانی سپاہی اس قلعے پر پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے اور ہان جو تیزی سے آیا رومیوں کو دیواروں میں چوڑ کر رکھ دیا اس طرح اور ہان نے بڑی ہوشیاری سے کراسیز کے قلعے کو فتح کر کے اپنی بہادری پوری دنیا پر ثابت کر دی کراسیز کا قلعہ کو نور علب کو دیا گیا تھا بیل عرصہ تک جاری رہا اور آخر کار اور ہان نے اس مقام کی فتح کو کونور علب کے لیے چھوڑ دیا اور کرا ٹیکن قلعے کی طرف پیش قدمی کی کرا ٹیکن کے تیکفور کو امن کی پیشکش کی گئی لیکن پر اعتماد تیکفور نے لڑنے کا انتخاب کیا اس پر اور ہان نے کاروائی کرتے ہوئے قلعہ کو دین کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے حویلی اور پہلے حملے میں دین کے مددگاروں کے لیے ٹھکانہ بنا دیا عثمان غازی کا مضبوط مزاج اور مضبوط ڈھانچہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ دردوں اور ٹھوکروں کی وجہ سے بگڑ گیا اور ایک مشکل بیماری پیدا ہو گئی جب یہ شاندار سردار مزید محمد کو برداشت نہ کر سکا تو طاقتور اور ہان دشمن کی نظروں میں اور بھی خوفناک نظر آنے لگا اور اس کے والد کی اصل خواہش یہ تھی کہ پیدر پی قلعوں کی فتح سے شہرت حاصل کی جائے اس مقصد کے لیے خوش قسمتی نے سپاہی بھیجا تھا جس نے فتح کو ریاست اور خوشحالی کے ساتھ برسہ کو فتح کرنے کا حدہ بنا لیا تھا آخر کار چھے اپریل تیرہ سو چھویس کو میہائل کی حمایت سے برسہ شہر کو بغیر خون ریزی کے فتح کر لیا گیا اگرچہ اس دور کا حکمران اور ہان اس فتح کی خوشی سے مغلوب تھا لیکن اس کے اجداد کی بڑھتی ہوئی بیماری نے اس پر غم کے بادل بھی برسائے جب وہ اپنے والد کے پاس دین کی خاطر لڑنے والوں کے سلطان کی عیادت کے لیے آیا تو جب اس نے اپنے والد کا خوبصورت چہرہ دیکھا جس نے دن دیکھا اور اس کے خوبصورت چہرے کی پرواہ کی جو میٹھی مسکراہتوں سے جگمگاتا تھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی بیماری کے لیے کوئی دوا فائدہ نہیں دے گی عثمان غازی نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور ہان کو مندر جزیل نصیحتیں کی بیٹا ہر کام سے پہلے اپنے مذہبی امور پر توجہ دیں کیونکہ فرض کی طرف توجہ دین اور ریاست کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے سرکاری خزانے کی حفاظت کریں ریاست کی دولت کو بڑھانے کی کوشش کریں ان ریاستی اہل کاروں کی حفاظت کریں جو ایمانداری سے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں اور ان کی تعریف کریں جو مستحق ہیں ان کا رشتہ داروں کو مصیبت سے بچائیں اپنے فوجی جوانوں کی اچھی طرح حفاظت کریں علماء، خزلاء، عوام، ریاستی ادارے کی طاقت ہیں ان کی تعریف کریں اور ان کا علاج کریں آپ کے حکومت میں علماء کرام، نیک لوگوں، تعلیم کے ماہرین کی تعداد بڑھے سیاست اور مذہبی امور کو منظم کیا جائے مجھ سے سبق لیں کہ میں ان سرزمینوں پر کمزور شخص تھا اور خدا تعالی کی مدد کو پہنچا ہوں حالانکہ میں اس کا مستحق نہیں تھا اللہ کے حقوق اور بندوں کے قانون کی پاسداری کریں اور آپ کے بعد آنے والوں کو ایسی نصیحتیں کرنے میں ہچکچاہت محسوس نہ کریں عدل و انصاف سے کام لیں ظلم و ستم کو دور کرتے رہیں ہر کوشش میں اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیں اپنے لوگوں کو دشمن کے حملے اور ظلم و ستم سے بچائیں لوگوں کی تعریف کریں سب کی رضا تو معزز ناظرین عثمان غازی نے اورحان غازی کو یہ مندرجہ زیل چند نصیحتیں کی اور اس کے بعد تیرہ سو چوبیس میں سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان اور امت مسلمہ کا عظیم لیڈر اس دارے فانی سے کوچھ کر گیا اور اپنے پیچھے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سلطنت چھوڑ گیا جو کہ انصاف اور عدل پر مبنی تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آمین تو معزز ناظرین یہاں پر عثمان غازی کی سریز مکمل ہو چکی ہے معزز سامعین اس سریز کے بقیہ پارٹس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے وہاں سے آپ آسانی سے ملاحظہ فرما سکتے تو معزز سامعین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ